پاکستان میں ٹیکس فائل کرنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیں دیکھو آپ نے اکثر اپنے اردگیز لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ بھی فیڈر بورڈ آف ریونیو میں اپنے آپ کو ریجسٹر مت کرنا ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرنا کیونکہ آپ کو جب ٹرانزیکشن کریں گے چاہے آپ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے کوئی پلاٹ خرید لیا ہے ہے یا آپ نے کوئی بھی بڑی میجر ٹرانزیکشن کی تو آپ کو لوٹس آ جائے گا ایف بی آر کی طرف سے اب آپ اس نوٹس کا جواب دیں گے اس پر ٹائمز آیا ہوگا آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے یہ عمومن لوگ آپ کو کہتے سنیں گے لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک ٹیکسیبل انکم جنریٹ کر رہے ہیں اور آپ کی اتنی انکم ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لاغو ہونا چاہیے تو آپ کو ٹیکس بے کرنا چاہیے آپ اس چیز کی طرف مت دیکھئے کہ ہمارے سیاستدان اور ہمارے جو بزنس مین ہیں جو میجر بزنس مین ہیں وہ ٹیکس کو ایویڈ کرتے ہیں یا آوائیڈ کرتے ہیں اس کو ہم نے نہیں دیکھنا آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کل کو جب آپ کسی بھی دوسری کنٹری میں شفٹ ہونے کا بھی سوچیں گے تو یہ آپ کو پلس پوائنٹ ہی آپ دے کا اب سب سے پہلے اس بات کی طرف ذرا غور کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے کیونکہ نقصان ہم ہمیشہ پہلے سوچتے ہیں تو میں یہ بتا دوں کہ اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے آپ کو رتی برابر نقصان نہیں ہے اگر آپ ایک بالکل صحیح طریقے سے ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا اب سے جو میجر فائدہ ہے وہ آپ کے اپنے ہی بینک اکاؤنٹ کے پیسے ملتا ہے اگر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے پچاس ہزار سے زیادہ کی ٹرانزیکشن پر ڈے کرتے ہیں اور آپ فائلر ہیں تو اس کے اوپر کسی قسم کا آپ کو ویڈھولڈن ٹیکس نہیں پے کرنا پڑتا اگر آپ نون فائلر ہیں یعنی کہ آپ نے ٹیکس فائل نہیں کیا ہوا تو آپ کو صفر اشاریہ چھ پرسنٹ پچاس ہزار کی جو لیمٹ ہے اس کے اوپر ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے یہ سب سے پہلا فائدہ ہے دوسرا فائدہ ہے پروفیٹ ڈ لاس اکاؤنٹ جیسے کہ پاکستان میں انفلیشن بہت ہائی ہے اور اس وقت بینکس آلموسٹ ٹوانٹی ون پرسنٹ یا ٹوانٹی ون پوائنٹ فائی پرسنٹ اینویل جو پروفیٹ ہے وہ آپ کو پے کر رہے ہیں اگر آپ نے پروفیٹ ڈ لاس اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور آپ نون فائلر ہیں تو آپ کو جو پروفیٹ آپ کو ملتا ہے اس کے اوپر تھرٹی پرسنٹ ویڈ ہولڈین ٹیکس آرڈی ڈیٹکٹ کر لیا جائے گا لیکن اگر آپ خوش قسمتی سے فائلر ہیں اور آپ اپنے ریگولرلی ہر سال ڈیٹرن فائل کرتے ہیں تو یہ جو ریشو ہے ٹیکس کی یہ ففتین پرسنٹ ہو جاتی ہے آدھو آدھ کا فرق ہے بھائی موٹر ویکل ریجسٹریشن ٹرانسفر اور آپ ہر سال کے انڈ پر جو ٹوکن لگواتے ہیں اس کے اندر بہت ہی بڑا فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جب آپ اپنی آٹھ سو سی سی گاڑی کو ریجسٹر کرنوانے جاتے ہیں تو اس کے اوپر نون فائلر کے لیے تیس ہزار روپے فیس ہے جبکہ فائلر سمپلی دس ہزار روپے پی کر کے یہ سارا کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس تیرہ سو سی سی کی گاڑی ہے اور وہ ریجسٹر کرنے لگے ہیں یا ٹرانسفر کرنے لگے ہیں تو یقین بنیے آپ کو پچاس ہزار ٹیکس پی کرنا پڑے گا اگر آپ فائلر ہیں اور اگر آپ نون فائلر ہیں یہ بڑھ کر ایک لاکھ پچاس ہزار ہو جائے گا آپ ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے یہ ڈیفرنس اس لیے رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے اور ان کو کمپیل کیا جائے کہ وہ ٹیکس نیٹ کا حصہ بنے اور کچھ فائدے لے سکیں یار کچھ نہیں ہو سکتا اگر گورنمنٹ اور پاکستان کو تھوڑے دو چار پیسے چلے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا تینشن نہیں لینی آپ کو بہت ملک میں بیڑا گھر کو رہا ہے اگر آپ کے پیسے میں سے تھوڑا سا پیسہ اور لے لیں گے نہ کوئی ایشو نہیں ہوگا اگر آپ بہت لکشری گاڑی یوز کر رہے ہیں آپ یوز کر رہے ہیں اٹھارہ ہم سا سیسی گاڑی سے دو ہزار سیسی کی گاڑی آپ کے پاس ریجسٹر کرنے لگے ہیں یا اس کو ٹرانسفر کرنے لگے ہیں تو اس کے اوپر جو فیس ہے وہ نان فائلر کے لیے دو لاکھ روپیہ ہے جبکہ آہ سوری فائلر کے لیے دو لاکھ ہے جبکہ نان فائلر کی یہ فیس بڑھ کر ہو جاتی ہے چھے لاکھ روپیہ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپری جو پروپرٹیز ہیں اگر ان کو سیل اینڈ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے اپنا گھر سیل کرنے لگے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس اچھا خاصا ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو سکس پرسنٹ ویڈھولڈنگ ٹیکس پے کرنا پڑے گا اگر آپ سیمپلی اگر فائلر بن جائیں جس میں آپ کو خاص پیسے بھی نہیں جمع کرانے پڑتے بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا یہ ٹیکس آپ کا سیمپلی ٹین پرسنٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈیفرنس ہے لیٹس اے اگر آپ کی پروپرٹی فی مرلا قیمت بیس لاکھ روپے ہے بیس لاکھ کا چھے پرسنٹ نکال کے دیکھ لی اور تین پرسنٹ نکال کے دیکھ لی اور ڈیفرنس دیکھ لی کتنا آئے گا اس کے برعکس اگر آپ اپنے آپ کو ریجسٹرٹ کرتے ہیں کسی بھی پروفیشنل کے اتھرو تو اس کے اوپر جو آپ کو کاسٹ آئے گی وہ بہت کام ہے اور ایک اور چیز اگر آپ پرائیز بانڈز خریدتے ہیں پرائیز بانڈ بھی آج کل پاکستان کے اندر بہت ان ہے بہت سارے لوگ اپنی انویسمنٹ پرائیز بانڈز میں کرتے ہیں اس کے اوپر جو فائلرز ہیں ان کو ٹوٹلی ففتین پرسنٹ ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے جبکہ جو نون فائلرز ہیں ان کو ٹھرٹی پرسنٹ ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے جو کہ بہت زیادہ ماؤنٹ ہے اور سب سے مزے کی بات سب سے مزے کی بات ہے کہ آپ ہر سال اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں اور مختلف جو رسید ہیں جن جن میں آپ لے لکھا ہوا ہے کہ ٹیکس پی کیا ہے وہ آپ اپنے پاس بطور ریکارڈ رکھتے ہیں سال کے انڈ پر جب اپنا اپنا نیکسٹ یئر کا ریٹرن فائل کریں گے اور آپ کو یہ لگے کہ آپ نے اوورپے کر دی ہیں ٹیکسز تو آپ اپنے ٹیکسز کو ریفنڈ بھی کروا سکتے ہیں یہ اتنا ایک اچھا طریقہ کار انہوں نے بنایا رہا ہے کہ آپ جو ایف بی آر کا جو آن لائن پورٹل ہے آئر ایس اسی کے اندر لاغ ان کر کے سارا ایک اپلیکیشن فائل کریں گے جس کے اندر آپ بتائیں گے کہ ابھی اس سال میرے ٹیکسز جو بنتے تھے وہ ایک لاکھ تھے لیکن ایف بی آر نے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اور مقلب مدوں میں میرے سے ایک لاکھ پچاس ہزار ٹیکسز پلیکٹ نہیں ہے تو ففٹی تھاؤزن ایکسس ہے تو لہٰذا وہ مجھے کریڈٹ کیا جائے واپس تو یہ ایک بہت خوبصورت ایک سسٹم ہے جس کے تحت آپ بہت سے فائدے لے سکتے ہیں اب اب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آئر ایس اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں آہ اسوسییشن آف پرسن چلا رہے ہیں یا آپ کمپنی چلا رہے ہیں تو آپ یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے لیکن لیکن ہمیشہ پروفیشنلز کو ہائر کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے